موسیقی ایکشن لینا چاہیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے کچھ لوگ جنہوں نے جنرل مشرف کو ایسے بینیفیٹس دیئے کانسٹیوشن ایبرگیشن میں ان کا ساتھ دیا ان کے خلاف بھی انڈر آرٹیکل سکس ایکشن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو بات وہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آپ انہی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو ان کی انٹرپریٹیشن میں تو نہیں کر سکتا آرٹیکل سکس کی اپلیکیشن اس ملک میں ہونی چاہیے میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے ریٹروسپیکٹیو بھی ہونا چاہیے کچھ کیسز میں دیکھیں میرے اوپر ریٹروسپیکٹیو ہوا تھا کہ میں نے جاب جب میرے اوپر کیس بنا اور مجھے جیل بھیجا گیا تو میں نے جابز دی تھی کوئی ان نائنٹی فور اور میرے اوپر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوا یہ آرڈیننس بنا نیپ آرڈیننس ان ٹو تھاؤزنان ون اور نائنٹی نائن میں اور جب مجھے یہ کیس بنایا گیا وہ ریٹروسپیکٹیو دیا گیا مگر میرا خیال میں ریٹروسپیکٹیو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے کہ جو اس بات کوئی ایکٹ ہے that was I'm talking about my own case but to talk about generally you should ask this question to the one who wants this چونکہ ان کی سٹیڈی زیادہ ہوگی میری سٹیڈی زیادہ نہیں ہے مرنسل صاحب کی سٹیڈیز ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے ایسے ایشیوز پہ لیکن آپ کی ری کونسیلیشن کی پولیسی جو آپ نے آتے کے ساتھ وہ آڈے آتی ہے انا اس کی تھی اس کی وجہ سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ they can take the benefit of doubt آپ believe کرتے ہیں کہ آپ کی ری کونسیلیشن پولیسی کو misuse کیا جا رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پارلیمنٹ میں جو آپ مجھے یاد ہے کہ جب میں جیل میں تھا اور میرے پاس صرف پی ٹی وی آتا تھا اور ہم وہ دیکھتے تھے اور نیچرلی گورنمنٹ کی بات زیادہ دکھائی جاتی تھی اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ گو مشرف گو کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا تھا بھلے وہ پانچ سال پورے کر گئی اسمبلی مگر کارکردگی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں صرف دیکھتا تھا کہ اسمبلی شروع ہوتی ہے اور گو مشرف گو کی نعرے لگتے ہیں اور without anything members جو elected تھے واپس چلے جاتے تھے مگر میں نے اس policy سے ہٹ کے اگر میں بھی وہ policy تو کرتا تو آج ہم اتنی بڑی achievements کیسے کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں this is my biggest success of my reconciliation politics اچھا پرامنسل صاحب ہم بات کرتے ہیں آپ کی حکومت کے military relationships کہ آپ نے ایک بڑا unprecedented step لیا اور chief of army staff جنرل شفاق پرویس کیانی کو تین سال کی extension دی کیوں کیا یہ نہیں آپ خوش نہیں ہیں مدھا قوم تو خوش ہے تو اس پہ مدھا پریشانی کی بات بھی نہیں ہے system میں یہ ہے کہ continuity کے لیے we are in the middle of war how can we change a general in the middle of war امریکہ نے اپنے generals change کی in the middle of the war دیکھیں ان کے ہم امریکہ کا آپ پاکستان کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے کیا ہماری فوج کے پاس کوئی ایسا قابل جنرل نہیں تھا جو جنرل کیانی کو replace کر سکتا دیکھیں جو senior most تھے ان کو joint chief ہم نے بنا دیا جب پرامنسل صاحب اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل کیانی کو extension اس لیے دی کہ وہ NRO کے guarantor ہیں اور اس کا ذکر بینظیر بھٹو پروب جو UN نے کیا اس میں بھی کیا گیا ہے دیکھیں آپ کی خبر نہیں بنے گی چونکہ اس پہ he is highly professional highly respected and he is pro democracy تو اس لیے ان کی credibility پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا جو war against terror جو جنرل کیانی اس senior core commander اس دی جی آئی ایس آئی بھی اس میں command کرتے رہے جنرل پاشا جو ابھی دی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بھی جنرل مشرف کے ساتھ کام کرتے رہے اور جو reports آتی ہیں جو analysis آتے ہیں international think tanks کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی war against terror میں double game کھیل رہے ہیں ابھی بھی کیا مطلب پہلے بھی کھیلتا تھا جنرل مشرف نے تو accept کیا کہ وہ double game کھیل رہے تھے مگر ہم double game نہیں کھیل رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ میرے جو جو جوان ہیں ان کی جو شہید ہو رہے ہیں فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں فرنٹ اے core کے لوگ شہید ہو رہے ہیں فرنٹ اے constabulary کے لوگ شہید ہو رہے ہیں civil servants جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں political leadership جو ہے وہ target killing میں آ رہی ہے تو is it a joke کہ ہمارے اتنے ہزاروں جوان شہید ہوئے ہزاروں disabled ہوئے اور اگر امریکہ اس کو double game سمجھتے ہیں تو پھر you tell me what how can we prove them تو مشرف دور میں بھی یہ قربانیاں دے رہے تھے soldiers نہیں اس کا مدلہ بھی کہ اس کا تو وہ خود confess کرتے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم double game کر رہے ہیں ہم تو sincerely effort کر رہے ہیں for the security of my own country جو پرائم نیسر صاحب افغانستان میں ابھی ایک reconciliation کا process دوبارہ شروع ہو گیا طالبان کے ساتھ پاکستان اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں دیکھیں اگر road map ہمارے ساتھ share کریں ہمارے political leadership کے ساتھ share کریں میری فوج کے ساتھ share کریں پھر ہم اپنا ہم تو we are the part of the solution for اخوانستان we are not the part of the problems we need a stable اخوانستان it is in the interest of پاکستان for a stable اخوانستان اور اگر کوئی road map ہم سے share کریں تو certainly we would be happy to help them provided their share with us آپ سمجھتے ہیں پرائم نیسر صاحب کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے دیکھیں میں نے میری تو 3D policies تھی شروع سے 2008 میں it was dialogue development and deterrence تو force was kept at the last چونکہ we don't want to put we don't want to use the force every time اگر آپ force use کرتے رہیں گے تو authority erode ہو جائے گی اس لیے ہم نے تو پہلے dialogue کیا اور dialogue آپ نے دیکھا کہ سوات اور مالاکند میں ہم نے جو وہاں کے مولانا تھے ان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے ان کے ساتھ written معایدہ کیا جب وہ معایدے سے پھرک ہے اور انہوں نے violation کی تو وہاں کی society کے مطابق وہاں کے culture کے مطابق then the people support us and they supported us تو اس لیے اگر ان کی کوئی اگر بات ہے but it's hardly true it is difficult to determine who is a bad taliban and who is a good taliban میرے مطابق the terrorist is a terrorist اور ہم terrorists سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واضح موقف ہے کہ he should decommission himself اور he should produce himself in front of the political agent and he should surrender اور surrender کرنے کے بعد we can talk to them but in اخوانستان we don't want to interfere in the internal matters and it is up to them and if they want our help our assistance our support if they share their road map with us we are ready to do that prime minister ملہ برادر کا arrest ہوا تھا and he was described کہ وہ طالبان leadership میں کافی senior تھے اور ابھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی کہ ان کو release کر دیا گیا یہ آپ کی consent سے ہوا تھا آپ کے orders پہ ہوا تھا دیکھیں جہاں تک کچھ development ہوں گی naturally government and the military we are working on the same page we have to decide simultaneously so اس لیے اس کی جو news ہوگی کسی قسم کی بھی that is with consent